اسلام علیکم اشواق احمد صاحب کی کتاب زاویہ سے جو آج ہم چپٹر سنیں گے وہ اس کتاب کا آخری چپٹر ہے اس کا نام ہے بابا رتن ہندی کا سفر محبت یوں تو زندگی کے ہر کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوشش کی ضرورت ہوتی ہے اور آدمی بغیر کوشش کے کہیں پہنچ نہیں سکتا لیکن کسی بابے کو پانا یا کسی روحانی شخصیت کو تلاش کرنا سب سے مشکل کام ہے آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ مزے سے پلنگ پر بیٹھے ہکہ پیتے یا میز پر بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لگاتے رہیں اور بابا چل کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے بابے کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو کچھ محنت کچھ کوشش کرنی پڑے گی اور کچھ آرزو بھی رکھنا پڑے گی اور کچھ نہیں تو ایک یقین محکم اور پختہ ارادہ ایک سچی تمنا ضرور چاہیے چونکہ تمنا ہو تو پھول کھلتا ہے مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ شفاق صاحب کسی بابے کا ٹیلی فون نمبر بتائیں یا اس کا موبائل ہمیں دے دیں بھئی ایسے تو نہیں ہوتا نا ان کا کوئی نمبر اور پوسٹل ایڈرس آپ حیران ہوں گے اور جب بہت دور آگے نکل جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ تو اندر سے ہی پیدا ہوتا ہے اور پھر یکا یک آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور آپ کو اندر کی باتیں بتاتا ہے اور اندر ہی کی باتیں سکھاتا ہے اور انسان کے دل میں ذہن اور روح میں یہ آرزو پیدا ہوتی ہے کہ میں کسی ایسی شخصیت سے ضرور ملوں جو ہر حال میں اور ہر رنگ میں مجھ سے بہتر اور عرفہ ہو پھر انسان کے ذہن میں یہ آرزو پیدا ہونے لگتی ہے کہ جیسے لڑکیاں میک اپ کرتی ہیں میں بھی میک اپ کروں لیکن اندر کا میک اپ ہو ویسے باہر کا بھی ہونا چاہیے یعنی لپسٹک نیل پالش مسکارہ وغیرہ وغیرہ بسم اللہ یہ ساری چیزیں بھی استعمال کریں جو بندہ استعمال کرتا ہے کہ اچھا لگے پھر ایک سٹیج ایسی بھی آ جاتی ہے کہ اس کو اپنا اندر اچھا نہیں لگتا اور اس کی آرزو ہوتی ہے کہ میں اندر کا میک اپ کر کے کسی مقام تک پہنچوں اور پھر ایسی روح کے ساتھ ساز اور تعلق رکھوں جو بہت عرفہ و عالہ ہو ہمارے یہاں قریب ہی میں بھارت میں ایک جگہ ہے جسے بھٹنڈا کہتے ہیں یہ بڑا مشہور شہر ہے کیونکہ ریلوے کا بہت بڑا جنکشن ہے تقریباً جتنی بھی گاڑیاں بھارت کے شمالی علاقوں میں چلتی ہیں وہ سب کی سب یہاں سے ہو کر جاتی ہیں جو میری عمر کے لوگ ہیں اور وہ اس محاورے کو بھی جانتے ہوں گے کہ اس نے بی اے ویا بھٹنڈا کیا ہے اس لیے کہ وہ آسان بی اے ہوتا تھا کوئی منشی فاضل مولوی فاضل کر کے صرف انگریزی کا امتحان دے کر ایک لولی لنگری بی اے کی سنت حاصل کر لیتا تھا اس اعتبار سے بھی بھٹنڈا بہت مشہور تھا لیکن میری نگاہوں میں اس شہر کا رتپہ ان ساری چیزوں سے بلند ہے کسی زمانے میں صدیوں پہرے اس شہر میں ریت کے میدان میں جو شام کو نوجوان اکٹے ہوتے تھے اور اپنی اس زمانے کی بہت عرصہ بہت صدیوں پہلے کی بات کر رہا ہوں کھیلیں کھیلتے تھے اور لٹکھو ماتے گدکہ کھیلتے اور بلم کی کھیل دکھاتے تھے پھر تھا کھار کے کیونکہ یہ جوان اور کریئر کھیلیں ہوتی تھیں چاندنی رات میں اسی ریت پر بیٹھ کر کہانیاں کہتے اور ایک دفعہ کہانیاں کہتے کہتے کسی ایک نوجوان لڑکے نے اپنے ساتھیوں سے ذکر کیا کہ اس دھرتی پر ایک اوتار آیا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے اس کی ایک ساتھی رتن نات نے کہا تجھے جگہ کا پتہ نہیں ہے اس نے کہا مجھے معلوم نہیں لیکن یہ بات دنیا والے جان گئے ہیں کہ ایک اوتار اس دھرتی پر تشریف لائے ہے اب رتن نات کے دل میں یہ خدبت شروع ہو گئی کہ وہ کون سا علاقہ ہے اور کدھر ہے یہ اوتار جو آیا ہے اور میری زندگی میں یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہوگی اور میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ اگر اوتار دنیا میں موجود ہے اور میں اس سے ملوں اور اگر نہ ملا جائے تو یہ بہت کمزوری اور نامرادی کی بات ہوگی چنانچہ اس نے اردگر سے پتہ لیا کچھ بڑے بزرگوں نے بتایا کہ وہ عرب میں آیا ہے اور عرب یہاں سے بہت دور ہے وہ رات کو لیٹ کر سوچنے لگا کہ بندہ کیا عرب نہیں جا سکتا اب وہاں جانے کے ذرائط اس کے پاس تھے نہیں لیکن اس کا تہیہ پکا اور پختہ ہو گیا اس نے بات نہ کی اور نہ کوئی اعلان ہی کیا کوئی کتاب رسالہ نہیں پڑھا بلکہ اپنے دل کے اندر اس دیوتا کا روپ اتار لیا کہ میں نے اس کی خدمت میں ضرور حاضر ہونا ہے اور میں نے یہ خوش قسمت آدمی بننا ہے چنانچہ اس نے ایک بڑی مضبوط موٹی ڈانگ لی اس کو تیل پلایا اس پر کھڑ کے لگائے اور اس کے آخر پر بلو یعنی برشی لگائی خون خار خوفناک جانداروں سے بچنے کے لیے اپنا تھیلہ لیا دو جوتے موٹی کھال کے اور موٹے تلے کے بنوائے اور ڈانگ کندے پر رکھ کر چل پڑا وہ چلتا گیا چلتا گیا راستہ پوچھتا گیا اور لوگ اسے بتاتے گئے کچھ لوگوں نے اسے مہمان بھی رکھا ہوگا لیکن ہمارے پاس اس کے ہسٹری موجود نہیں ہے وہ چلتا چلتا مہینوں کی منزلیں ہفتوں میں تیہ کرتا ہوا مکہ شریف پہنچ گیا غالباً ایران کے راستے سے اور اب وہ اپنی بولی میں وہاں پر تڑپتا پھرتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ایک آوتار آیا ہے اب کچھ لوگ اس کی بات کو لفظی طور پر تو نہیں سمجھتے تھے لیکن اس کی تڑپ سے اندازہ ضرور لگا دیتے کہ ایک آدمی نے اسے بتایا کہ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ وہ یہاں سے آگے تشریف لے جا چکے ہیں اور اس شہر کا نام مدینہ ہے اس نے کہا میں نے اتنے ہزاروں میل کا سفر کیا ہے یہ مدینہ کون سا دور ہے میں یہ چھے سو کلومیٹر بھی کر لوں گا وہ پھر چل پڑا اور آخر کار مدینہ منورہ پہنچ گیا بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور کہیں بھی اس کا ذکر اس تفصیل کے ساتھ نہیں آتا جس طرح میں عرض کر رہا ہوں شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھا ہے کہ بابا رتن ہندی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا پھر معلوم نہیں کہ اس کا کیا ہوا لیکن غالب گمان ہے اور عقل کہتی ہے اور ہم اندازے سے یقین کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں کہ وہ مدینہ شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ لوگوں میں سے تھا اب وہ کس زبان میں ان سے بات کرتے ہوں گے کیسے رابطہ کرتے ہوں گے یہ رستے بھی بڑی آسانی سے کھل گئے ہوں گے عورتن کس طرح سے مدینہ شریف میں زندگی بسر کرتا ہوگا کہاں رہتا ہوگا اس کا ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے لیکن وہ رہتا وہیں تھا اور وہ کب تک وہاں رہا اس کے بارے میں بھی لوگ نہیں جانتے اس کی طلب تھی اور اس کی خوش قسمتی تھی اور خوش قسمتی ہمیشہ طلب کے واسطے سے پیدا ہوتی ہے اگر آپ کی طلب نہ ہو تو خوش قسمتی خود گھر نہیں آتی وہ اتنے معزز میزبان کا مہمان ٹھہرا اور وہاں رہا آپ کو یاد ہوگا کہ جب رسول پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے تو وہاں کی لڑکیوں نے اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو کر دفت پر گانا شروع کر دیا کہ چاند کدھر سے چڑھا وہ خوش قسمت لوگ تھے ایک فکشن رائٹر کے حوالے سے میں ہی سوچتا ہوں کہ اس وقت کوئی ایسا محکمہ یا پبلک سرویس کمیشن کا تو نہیں ہوگا نا اس وقت کوئی پبلک ریلیشن یا فوگ لور کا ادارہ بھی نہیں ہوگا کہ لڑکیوں سے کہا جائے کہ تم ٹیلے پر چڑھ کے گانا گاؤ وہ کون سے خوش نصیب لڑکی ہوگی جس نے اپنے گھر والوں سے یہ ذکر سنا ہوگا رات کو برطن مانجتے یہ لکلیاں بجاتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور اندازہ ہے کہ ان قریب پہنچ جائیں گے اور پھر اس نے اپنی سہیلیوں سے بات کی ہوگی اور انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ساری کھڑی ہو کر دفت بجائیں گی اور گیت گائیں گے اب جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا وقت قریب آیا ہوگا تو کسی نے ایک دوسری کو بتایا ہوگا کہ بھاگو چلو محکمہ تو ہے نہیں کوئی کہ اطلاع مل گئی ہوگی یہ طلب کونسی ہوتی ہے وہ خوش نصیب لڑکیاں جہاں بھی ہوں گی وہ کیسے کیسے درجات لے کر بیٹھی ہوں گی انہوں نے خوشی سے دفت بجا کر جو گیت گایا اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ دل میں اترتے جاتے ہیں انہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر روشنی محسوس ہو رہی ہے پھر وہ کونسی جگہ تھی جسے بابا رتن ہندی نے قبول کیا اور سارے دوستوں کو چھوڑ کر اس عرب کے ریتیلے میدان میں وہ اپنی لاتھی لے کر چل پڑا کہ میں تو اوتار سے ملوں گا بہت سے اور لوگوں نے بھی رتن ہندی پر ریسرچ کی ہے ایک جرمن سکولر بھی ان میں شامل ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ کام کیا ہے ہمارے ایک دوست اکرام چکتائی ہیں وہ بڑے تحقیق کے آدمی ہیں انہوں نے مجھے جرمن زبان میں رتن ہندی کے بارے میں ایک ریسرچ سنائی کہ رتن ہندی کون تھے کتنی دیر وہاں رہے کہاں رہے کیسے تھے کب چلے دیکھئے یہ باہر کے لوگ بھی کمال کرتے ہیں ہمیں تو پتہ تک نہیں رتن ہندی بھی کمال کا آدمی تھا کیونکہ اس نے خود کو تاریخ میں آنے نہیں دیا کیونکہ اس نے شور مچا کر نہیں کہا کہ میرا نام بھی درش کرو لیکن یہ تو ضروری نہیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو وہ تو اونچی آواز میں بولنے لگیں ایک دوسری کو بتانے لگیں یہ کام تو رتن ہندی ہی کر سکتا تھا جب یہ سب کچھ میں دیکھ چکا اور پڑ چکا تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ بعض اوقات ایسی حکایتیں بھی بن جائے کرتی ہیں لیکن دل نہیں مانتا تھا میں بڑی پریشانی میں رہا کیونکہ مجھے ایسا کوئی ذریعہ نہیں ملتا تھا جس کا سہارا لے کر میں ان کے روٹ کو جس راستے سے وہ گئے تھے پہچان سکوں یہ پتہ چلتا تھا جرمن ریسرچ سے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر اور ان کی اجازت لے کر واپس ہندوستان آ گئے ہندوستان آئے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے گاؤں ہی گئے ہوں گے اور بھٹنڈا میں ہی انہوں نے قیام کیا ہوگا مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ چل جائے اب تو پاکستان بن چکا ہے میں بھٹنڈا جا بھی نہیں سکتا اور پوچھوں بھی میں قصے کے چودہ سو برس قبل کا واقعہ ہے ایک مرتبہ میری دار میں بلا قدر دوا اور رات بھر بیٹھا رہا تکلیف کے عالم میں اب ہمیں کسی معروف دندان ساز کا پتہ بھی نہیں تھا بہرحال صبح میری بیوی گلبرگ میں مجھے ڈاکٹر مسود کے پاس لے گئی ان سے ملے بڑے خوش اخلاق اور عالی درجے کے سرجن اور اس وقت کی ہماری کرکٹ ٹیم کے ڈاکٹر تھے پھر ان کے ساتھ دوستی ہو گئی ان سے ملنا ملانا ہو گیا وہ گھر آتے رہے ملتے رہے ان کے والد سے بھی ملاقات ہوئی وہ کسی زمانے میں سکول ٹیچر رہے تھے اور اب بھی اسی سال کی عمر میں سائیکل پر بیٹھ کر ٹیوشن پڑھانے جاتے تھے اتنے بڑے سرجن کے باپ ٹیوشن پڑھاتے تھے لیکن مفت الجبرے کے بہت اچھے ٹیچر تھے میں ان سے کہتا تھا کہ چھوٹی سی گاڑی خرید لیں کہلنے کے نہیں مجھ سے سائیکل چلتی ہے شواکمیاں میں ٹھیک جاتا ہوں آپ گھورائیں نہیں ایک دن باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ میں کافی سال بھٹنڈا کے گورنمنٹ ہائی سکول میں ہیڈ ماسٹر رہا ہوں میں نے کہا یا اللہ یہ کیسا بندہ آپ نے ملوا دیا میں نے کہا آپ یہ فرمائیں ماسٹر صاحب کہ وہاں کوئی ایسے آثار تھے وہاں بڑے چڑھاوے چڑھتے ہیں ہندو مسلمان عورتیں مرد آتے ہیں اور تمہارا یہ دوست جو ہے ڈاکٹر مسود میرے گھر تیرہ برس تک اولاد نہیں ہوئی میں پڑا لکھا شخص تھا ایسی باتوں پر اعتبار نہیں کرتا تھا جو انپڑ کرتے ہیں لیکن ایک دن جا کر میں بابا رتن ہندی کے مزار پر بڑا رویا کچھ میں نے کہا نہیں نہ کچھ بولا پڑے لکھے سیانے بندوں کو شرک کا بھی ڈر رہتا ہے اس لئے کچھ نہ بولا اور مجھے ایسے ہی وہاں جا کر بڑا زبردست رونا آ گیا ان کی کہانی کا مجھے پتا تھا کہ یہ مدینہ شریف لے گئے تھے مزار پر جانے کے بعد میں گھر آ گیا رات کو مجھے خواب آیا جس میں ہندوستانی انداز کی سفید داری والے بابا جی آیا اور کہنے لگے لے اپنا کاکا پھڑ لے یعنی لو اپنا بچہ لے لو یہ اللہ میاں نے تمہارے لیے بھیجا ہے میں نے کہا جی یہ کہاں سے آ گیا ماستر صاحب نے بتایا کہ جب میں نے خواب میں وہ بچہ اٹھایا تو وہ وزنی تھا میں نے پوچھا بابا جی آپ کون ہیں تو وہ کہنے لگے میں رتن ہندی ہوں کیا ایسے بے وکوفوں کی طرح رویا کرتے ہیں سبر سے چلتے ہیں لمبا سفر کرتے ہیں ہاتھ میں لاتھی رکھتے اور عدب سے جاتے ہیں ماستر صاحب کہنے لگے مجھے سفر اور لاتھی کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا باتیں ہیں میں نے ان سے کہا کہ جی اس کا مسالہ میرے پاس ہے اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ لڑکیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کرنے کے لئے موجود تھیں وہ خوش قسمت تھیں ہم کچھ مصروف ہیں کچھ ہمارے دل اور طرف مصروف ہیں ہم اس سفر کو اختیار نہیں کر سکتے لیکن اس سفر کو اختیار کرنے کی تانگ یعنی آرزو ضرور دل میں رہنی چاہیے اور جب دل میں یہ ہو جائے پکا ارادہ اور تہیہ تو پھر راستہ ضرور مل جاتا ہے ہم زیادہ سے زیادہ کوئی وظیفہ وغیرہ کر لیتے ہیں یہ وظیفہ کرنا اچھا ہے لیکن یہ راستہ نہیں ہے راستہ تو وہی ہوگا جو ایک چھوٹے موٹے ٹوٹے پوٹے گھروں سے نکل کر اس ٹیلے کی طرف جاتا ہوگا جہاں وہ لڑکیاں کھڑی ہوں گی انہیں کیا علم اور پتہ تھا انہوں نے کوئی کتابیں نہیں پڑھ رکھی تھی لیکن ان کے دل کے اندر ایک آرزو ضرور تھی جو نور کی صورت میں آگے بڑھتی چلے گئے اور ان کو دنیا میں بھی ایک اونچا مقام ملا اور آخرت میں بھی یقین انہوں کا بہت اونچا مقام ہوگا اس کے لیے میں اپنے آپ سے فارغ و قاتمی ضرور کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوتا ہوں کہ پڑھنے سے علم حاصل کرنے سے تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا یہ تو میری معلومات میں اضافہ کرے گا مجھے معلومات حاصل ہو جائیں گی لیکن محبت کا راستہ اور ہے جبکہ معلومات کا راستہ اور ہے آپ ملاحظہ کرتے ہوں گے کہ آج کل ہم معلومات کے راستے پر چل رہے ہیں کیونکہ یہ انفرومیشن کی صدی ہے اور ہم اس صدی میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں لیکن محبت کا راستہ دوسرا ہے جو ہم کو بہت اوپر لے جاتا ہے اور محبت کا راستہ حاصل کرنے کے لیے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اپنے اردگرد کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے چلے محبت نہ کی جائے چلے انہیں کچھ نہ دیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسکرات بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کبھی کبھی اسے جاری کر دیا کریں ہس کے بول لو لیکن ہمارے ہاں یہ بھی مفقود ہو گیا ہے حسد ہو گیا لڑائی ہوئی جھگڑے ہو گئے ہم محبت تو ایک طرف رہی مسکرات بھی کسی کو ادا نہیں کر سکتے حالانکہ جب آپ کسی سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں گھوڑی ڈالتے ہیں ماتھے پر سلوٹے ڈالتے ہیں تو آپ کے چہرے کے بہتر مسلز یعنی عزلات کام کرتے ہیں اور اگر مسکرائیں تو صرف دو مسلز ٹینشن میں آتے ہیں یعنی ٹینشن فیل کرتے ہیں کتنا آسان کام ہے لیکن ہو نہیں پاتا مجھے یہ سارے راز معلوم ہیں لیکن مجھ سے ایسا نہ ہوتا نہیں اندر کی بات چھوڑ کے ہم تو صرف سامان ہی اکٹھا کرنے پر لگے ہیں لیکن یہ سامان کم بخت کسی کام کا نہیں آتا بالکل کام نہیں آتا اگر آپ سوچیں تو میرے پاس ایک بار کچھ پیسے جمع ہو گئے ایک لاکھ تیرہ ہزار روپے اب میں عمر کے آخر حصے میں ہوں سمجھ میں نہیں آتا کہاں خرچ کروں میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی ذات پر خرچ کروں دھوپ میں بیٹھ کر مولی کارڈ کر لون لگا کر اسے کھاؤں مگر ایسا کر نہیں سکتا ڈاکٹر منا کرتے ہیں تھوڑی سی محبت تھوڑی سی علفت تھوڑی سی مسکراہت جاری کرتے رہنا چاہیے یہ چیک کیش کرانے پر کوئی خرچہ نہیں آتا اللہ آپ کو آسانی آتا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ حافظ اور اسی کے ساتھ زاویہ کی جلد اول آج ختم ہو گئی انشاءاللہ زاویہ کی جلد دون کے ساتھ دوبارہ بہت جلد حاضر ہوں گے موسیقی